اسلام علیکم کاشکار بھائیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر کرم اور فضل کے ساتھ اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہماری کپاس کی فصل کے اندر گلابی سونڈی کا جو اٹیک ہے اس کے کنٹرول کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا جو کنٹرول وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو دو سے تین میتھر بتاؤں گا جس میں ایک تو پیسی سائٹ کا ہوگا یعنی کہ عدویات کے ذریعے ہم اسے کنٹرول کریں گے دوسرا ایک دیسی طریقہ ہوگا جسے ہم کنٹرول کریں گے تیسرا جنسی پھندے لگا کے ہم اس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقے کار ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے حملے سے کتنے فیصد ہماری فصل کا جو انا کپاس کا نقصان ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے اس میں اسمائن سے ویلکم تو اپنا کسان پاکستانی یوٹیوب چینل کشکر بھائیو جیسا کہ آج جانتے ہیں کہ گلابی سنڈی ہماری کپاس کی فصل کے لیے بہت زیادہ خطرنا کیڑا ہے بہت زیادہ خطرنا کی ایک سنڈی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہماری کپاس کی فصل کے اندر جو ہماری کپاس ہے اس کی پیداوار میں کم فی اکر آٹھ دس سے آٹھ من یا دس سے بارہ من تک کا جو نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے صرف ایک سنڈی کی وجہ سے جسے گلابی سنڈی کہا جاتا ہے اس کا جو اٹیک کرنے کا دورانیہ ہے وہ آگست کے اندر یہ سب سے زیادہ اٹیک کرتی ہے سب سے زیادہ جو اس کا حملہ ہے وہ آگست کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ پھولوں کے اوپر جو پھول ابھی بن رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور پھول کو بند کر رہیتی ہے جس کی وجہ سے جو پھول ہے وہ ہمیں مدانی نما شکل کے ہمیں نظر آتے ہیں آپ اگر اپنے کھیت کے اندر پھر رہے ہیں اگر اپنی کھیت کا معاینہ کر رہے ہیں اور آپ کو کپاس کے مختلف جہاں سے مدانی نمہ پھول نظر آ رہے ہیں تو سمجھیں کہ ہماری کپاس کے اوپر جو گلابی سونڈی ہے اس کا اٹیک ہو چکا ہے تو جب آپ کو یہ معلوم چل جائے کہ گلابی سونڈی کا اٹیک ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پیسٹ کوٹنگ کرنی ہے پیسٹ کوٹنگ کے بعد اس کی جو حد ہے وہ آپ نے معلوم کرنے کے بعد آپ نے جو اس کے اوپر جو سپریز کرنی ہے وہ میں نے ایک چارٹ کے تھو آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ آپ کو ابھی اس وقت چارٹ جو ہے وہ سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ کم از کم آٹھ سپری ہیں جن کی قیمت ان کی کارگردگی اور کتنے ایمیل آپ نے یوز کرنی ہے کپاس کی فصل کے اندر وہ ساری چیزیں آپ کو اوپر اس کے اوپر نظر آ رہی ہیں ان سپریز کو آپ نے اپنے کھیت کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا آگے جو کنٹرول ہے وہ بھی اس کا جو لکھا ہوا ہے کہ دوسرے کارگردگی والے کارگردگی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اس کی چاری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کون سی سپریز کتنے فیصد تک کنٹرول کرے گی گلابی سونڈی کو تو اس کی پرائز بھی لکھی ہوئی ہے سب سے مہنگی سے لے کے سب سے سستی تک جو آخر پہ کراٹے لکھا ہوا ہے یہاں تک آپ ان سپریز کو آپ کر سکتے ہیں اور ایک ہی گروپ یعنی کہ ایک ہی زہر کو آپ نے دوبارہ بار بار روپیٹ نہیں کرنا آپ نے اس کی سپریز کو اس طریقے سے منیج کرنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ نے دو بار سپریز کرنی ہے گلابی سونڈی کی اگر آپ کا سپریز سے کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ دیسی طریقے سے اس کا کنٹرول کریں گے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تماکو لینا ہے تین کے جی یعنی کے تیل کو لو آپ نے تماکو لینا ہے اس تماکو کو آپ نے رات بھر پانی کے اندر بھگو کے رکھ دینا ہے اور صبح آپ نے اس تماکو کو ہلکی آنچ کے اوپر آدھا گھنٹہ سے لے کے گھنٹے تک آپ نے اسے ہلکی آنچ پر اُبالنا ہے اُبالنا ہے کہ آپ نے فلٹر یعنی کہ چھاننا ہے اسے اور آپ اسے سو لٹر پانی کے اندر مکس کر کے آپ نے فی اکٹ سپریہ کرنا ہے اس سے بھی بہت زیادہ کنٹرول اس کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جو تیسرا جو طریقے کار ہے اس طریقے کو آپ نے سب سے پہلے ٹرائے کرنا ہے جب آپ کی کپاس کے اندر آپ کو گلابی سونڈی کا اٹیک دیکھنے کو ملے یہ جنسی پھندے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ شاپ سے آئیزیلی مل جائیں گے آپ نے فی اکٹ چار سے پانچ ڈبے یہ ڈبوں کی شکل میں آپ کو ملیں گے چار سے پانچ ڈبے آپ نے فی اکٹ استعمال کرنے ہیں اپنے اکٹ پہ لگانے ہیں اور ان سے بھی جو اس کے پروانے ہوں گے جو اس کے میل پروانے یعنی جو اس کا نر ہوگا وہ جتنے بھی اس کے پروانے ہوں گے وہ سارے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے اس کی طرف آ جائیں گے اور یہ اس کے اندر زہر موجود ہونے کی وجہ سے وہ مر جائیں گے جس کی وجہ سے یہ گلابی سونڈی ہے جو آگے انڈے نہیں دے پائے گی ٹھیک ہے یہ انڈے دینے کے لیے ہمارے پھولوں کا انتحاب کرتی ہے پھول کے اندر جا کے انڈے دیتی ہے اور اس کی جو سونڈیاں نکلتی ہیں وہ جو ٹنڈے ہوتے ہیں ہمارے کپاس کے ان کے اندر سرا کر کے یہ داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں سے یہ خوراک کو خاتی رہتی ہیں اور نیلے کرر میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور ہمارے ٹنڈے کو نقصان کرتی ہے اس میں ایک اور طریقہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب آپ کی فصل ختم ہو جائے آپ برداشت کر لیں تو آپ اس کی چھڑیوں اور ٹنڈوں کو سنبھال کے نہ لکھیں میں اپنے کھیت کے اندر اسے حل چرانے سے پہلے ایک بار اپنی جو بکریاں یا جانور جو ہیں نا گھاسپوس کھانے والے ان کو اپنے کھیت کے اندر چھوڑ دیں وہ جتنے بھی ہری ٹنڈے ہوں گے ان کو کھا جائیں گے اور جو ہری ٹنڈے آپ کو آخر تک آپ کے کھیت میں نظر آئیں کہ وہ آخر تک آپ کے کھیت کے اندر کھڑے رہیں کپاس کی فصل کے ساتھ تو سمجھ جائیں کہ ان کے اندر جو وہ سنڈی ہے اس وجہ سے یہ ٹنڈا آگے پروان نہیں چڑھ پایا اور ابھی تک وہ ٹنڈا ہرا ہے جب آپ ان ٹنڈوں کے جانوروں کو چھوڑیں گے اپنے کھیت کے اندر تو وہ جتنے بھی ہری ٹنڈے ہوں گے سب کھا جائیں گے جس کی وجہ سے کافی حد تک اگلے سال کے لیے بھی ہم اس کا تدارف کر سکتے ہیں اگر آپ کام یہ نہیں کرتے اس کی جو باقیات ہیں اس کو اچھے طریقے سے طرف نہیں کرتے اس کی جو چھڑیاں ہیں ان کو آپ طرف نہیں کرتے اگر کسی جہاں پر رکھ دیتے ہیں تو آپ سی دی سی اگلے سال کے لیے انہیں دعوت دے رہے ہیں کیونکہ وہ پناہ لینے کے لیے وہ رہنے کے لیے وہ اسی کپاس کی چھڑیوں کے اندر رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگلے سال کے لیے ہمیں نقصان کا باعث بنتے ہیں کاش کر بھائیو آپ نے یہ جو میں نے بھی آپ کو سپریز بتائی یہ بھی آپ نے ٹرائی کرنی ہے اس کے علاوہ جو دیسی طریقہ میں نے آپ کو بتایا تین کیجی تماکو والا وہ بھی آپ نے کرنا ہے ٹریکو گرمہ کارڈ بھی آپ نے استعمال کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو ٹریکو گرمہ کارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ان میں فیدہ مند مفید کیڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی لیپ سے یا کسی بھی شاپ سے آپ کو اچھی سے مل جائیں گے ٹریکو گرمہ کارڈ ان کا جب آپ یوز کریں گے اس کے اندر انڈے لگے ہوتے ہیں یہ ایک کارڈی شکل میں ہوتا ہے جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس سے جو کسان دو سکیڑے نکلیں گے وہ اس کے جو انڈے ہوں گے ان انڈوں کے اندر اپنے بچے دیتے ہیں انڈوں کے اندر جا کے اپنے انڈے دیتے ہیں ان کے انڈوں کو کھاتے ہیں جس کی وجہ سے گلابی سنڈی کی جو تدارف ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس کی جو مقدد تداد ہے گلابی سنڈی کی وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ہے یہ ٹریکوگرامہ کارڈ کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جنسی پندوں کا بھی آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آخری میں نے میتھر آپ کو بتایا ہے کہ آپ جانوروں کو اپنے فصل کے اندر چھوڑ دیں جب آپ فصل کو برداشت کر لیں جب آپ کپاس کی چنائی کر رہے تو آپ ان جانوروں کو چھوڑ دیں وہ جتنے بھی ہرے ٹنگری ہوگے ان کو وہ ختم کر دیں گے جس کی وجہ سے ہم کافی حد تک اس کا کنٹرول جو وہ کر سکتے ہیں کشکر بھائیو یہ ویڈیو یہاں تک کی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسائن جائی ہوگی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ